ملٹی ورس کا کونسپٹ کیا چیز ہے؟ یعنی ایک سے زیادہ کائناتی ہیں ملٹی ورس بیسیکلی ایک ہائپوثیٹیکل گروپ ہے کافی ساری یونیورسز کا یعنی ایک تو ہماری یونیورس ہے اس کے علاوہ اور بھی یونیورسز ہو سکتی ہیں سو ان سب کو ملا کے ملٹی ورس کہیں گے یونیورس ایک ورس اور ملٹی ورس بہت ساری کائناتی ہیں اب سب سے پہلے یہ جو ترم ہے جو ترمنالوجی ہے ملٹی ورس کی یہ ویلیم جیمز نے یوز کی تھی ایٹین نائنٹی فائیو کے اندر یہ بچکلی ایک فیلوسفر ہے امریکن اور انہا نے اس کو ایک ڈیفرنٹ کونٹیکس میں یوز کیا تھا یعنی کاسمولوجی کے پرسپیکٹیب میں نہیں نائنٹین فیفٹی ٹو میں اربین شوڈنگر جو کہ کافی فیمس فیسیسٹ ہے انہا نے ایک بات کی کہ جو میری جو اکویزنز ہیں وہ پریڈک کرتی ہیں ایک ایک ایبنٹ کی ڈیفرنٹ آؤٹکمز اور ڈیفرنٹ ہیسٹریز یعنی ان کی ایک فیمس ایکسیمپل بھی ہے شوڈنگر کیٹ والی جو تکریبن ساب نہیں پڑھی ہوگی ہار پیجکس کا سوڈنٹس کے بارے میں جانتا ہے کہ ایک ڈیبے کے اندر اگر ایک بلی ہے تو وہ بلی مری ہوئی بھی ہو سکتی ہے زندہ بھی ہو سکتی ہے اور جتنی اس کی پاسیبل فیزیکل آؤٹکمز ہیں وہ ان سب کی سپر پوزیشن میں اگزیسٹ کرتی ہے جب آپ ڈیبہ کھولتے ہیں بلی کو دیکھتے ہیں تو پھر آپ ریٹرمائن کرتے ہیں کہ بلی مری ہوئی تھی یا زندہ تھی پھر کسی ایک حالت میں آپ کو ملی گئی لیکن اس سے پہلے جب تک کسی نے ایبزرب نہیں کیا تو وہ ہر طرح کی آؤٹکم میں ایک طرح سے سپر پوزیشن میں اگزیسٹ کرتی ہے تو یہ بھی تھوڑا سا ایک کنسیپ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ کچھ پیرلل یونیورسیز ہیں یعنی یہ ساری ریالیٹیز اگر سائملٹینیسلی اگزیسٹ کر رہی ہیں تو ایک آئین آت ہے پھر پیرلل میں ایک اور ہے اس کے پیرلل میں تو پیرلل یونیورسیز ہیں کافی ساری اب میں جو اس کا جو کنسیپ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جو بنیادی طور پر وہ بیسیقلی ایک بک ہے The Cosmic Landscape جو لیونرڈ سسکن نے لکھی ہے اور اس کے اندر اس میں چپٹر 3 میں انہا نے ڈسکس کی ہے ایک ترم انٹرڈیس کروائی ہے Cosmic Landscape کی Cosmic Landscape کی ہے Cosmic Landscape بیسیقلی ایک mathematical representation ہے ہر پاسیبل انوائرمنٹ کی اب اس کو دو مثالوں سے میں سمجھاتا ہوں پہلی مثال یہ کہ اگر ہم دیکھیں تیز زمین کے اوپر مختلف شہر پائے جاتے ہیں اگر ساں کے طور پر آپ ٹاکیو میں ہیں تو وہاں کا تیمپریچر ڈیفرنٹ ہے ادھر کی جو ائر کمپوزیشن ہے ائر کوالٹی ہے ڈیفرنٹ ہے آب و ہوا ایک طرح سے ہے اگر اب لاہور آجیں تو لاہور کا تیمپریچر لاہور کی آب و ہوا اور ائر کوالٹی کچھ اور ہے اسی طرح اگر آپ امریکہ میں چلے جائیں یاں کینڈیڈا میں ٹاوانٹو میں چلے جائیں تو وہاں تیمپریچر کافی ابرپٹی چینج کر جاتا ہے ایک تندہ تیمپریچر ہے وہاں پہ کافی لو ہے تو اس طرح مختلف شہروں میں زمین کے اوپر کیونکہ ان کی جیوراپکل پوزیشنز چینج کر رہی ہیں اور کچھ بہت سارے پیکٹرز نے اسپینگ والب میں جو تو شہروں کی آب و ہوا بدلتی جا رہی ہے یہ ایک پہلی مثال تھی دوسری مثال آپ دیکھیں کہ اگر آپ جہاز میں سفر کر رہے ہیں اور آپ ایک وادی کے اوپر سے گزر رہے ہیں جس میں پہلے کچھ چھوٹے پہاہار آئیں گے اس کے بعد آپ ایک میدان آ جائے گا جو ہرابرہ ہو سکتا ہے یہاں درخت وغیرہ ہو سکتے ہیں ایک وادی ساکر جائیں تو سہرائے شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد ایک دم سے ایک انچے پہاڑوں کا سستہ شروع ہو جاتا ہے تو اگر آپ ان مختلف جگہ پہ دیکھیں تو جو پانی ہے پانی کا مولیکل تو ایک یہ ایج ٹو او وہ مختلف فارمز میں اگزیس کر رہے ہیں پہاڑوں کے اوپر تو وہی پانی برف کی فارم میں ہے اگر آپ سہراہ میں آئے تو وہ پانی پائے نہیں جاتا وہاں پہ ہمیڈی بہت کم ہے اور اگر آپ ٹروپیکل ریجنز میں چلے دیں جہاں میدان ہے یا درخت وغیرہ تو وہاں پہ پانی کے بخارات آپ کو فضاء میں ملیں گے کچھ ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہیں جہاں پہ پانی پانی لیکوٹ فارم میں آرام سے اگزیسٹ کر رہا ہوں تو اسی ایک ہی لینڈسکیپ میں ایک ہی پانی ہے لیکن وہ مختلف فارم سے اگزیسٹ کر رہا ہے اب ہم کوزمیک لینڈسکیپ کی اگر واپس بات کریں تو وہ بھی بیسیکلی یہی کنسپٹ ہے کہ سپیس جو ہے اس کے مختلف حصوں میں کنڈیشنز فرق ہیں ہماری کائنات کے اندر گریویٹیشنل کانسٹینٹ کی ایک ویلیو ہے جو میں پتہ سب کو کہا اور پلانکس کانسٹینٹ کی بھی ایک ویلیو ہے اور کوزمیک لینڈسکیپ کانسٹینٹ جو بیسیکلی کنٹرول کر رہے ہیں کائنات کی ایکسپینشن کو اس کی اپنی ایک ویلیو ہے تو کائنات سپیس کے اندر ایک ایسا پیچ ہو سکتا ہے جہاں پر یہ ویلیویز ٹوٹلی آل ٹوگیدھر ڈیفرنٹ ہوں اس کے مطلب یہ ہے کہ وہاں پر مارزی وجود میں آنے والا الیکٹرون جو ہے اس کا وہ میس نہیں ہو سکتا تو یہاں پر ہے اگر آپ نے گریوٹیشن کانسٹینٹ چینج کر دیا یا پلانکز جو کانسٹینٹس کی ویلیو چینج کر دیا وہاں پر جو کوارٹس ہیں وہ ان کی فیزیکل پرپیٹیز کچھ اور ہو سکتی ہیں وہاں پر پائے جانے والا پوٹون جو ہے وہ میبی اس کا کچھ محس ہو یہاں پر ہم کہتے ہیں کہ وہ محسلس ہے سو اگر جیسے کنڈیشنز بدلتی جا رہی ہیں مختلف پیچز میں یہ سارے کانسٹینٹس چینج کر رہے ہیں تو مارزی مجود میں آنے والے پارٹیکلز رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ کہ سپیس کے مختلف پیچز میں فیزیکل لاوز بھی ڈیفرنٹ ہوں گے تو ہمارے جو سپیس کا جو پیچ جس میں ہماری کائنات اگزیسٹ کرتی ہے آپ سمجھ لیں جیسے ایک گیند کی شکل میں کائنات پر سمجھ لیں تو اس لینڈسکیپ کے اندر اس کاؤزمیک لینڈسکیپ کے اندر ایک اور گیند مختلف یونیورسیز کا کنسپٹ یا ایک ٹرمینالوجی بھی انٹروڈیوز کر رہی ہے تو مختلف یونیورسیز ہے تو بنیادی طور پر یہی رہا ہے کہ بیسک کانسٹینٹس کی ویلیو سینج کر رہی ہیں اور نتیجے میں آنے والے جو لاوز ہیں یا جو پارٹیکلز ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں تو کسی جگہ پر این مکن ہے کہ گریوٹیشنل کانسٹینٹ کی ویلیو ایسی ہی ہو کہ گریوٹی بہت سٹرونگ ہو اور چیزوں کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا ہو کہ وہ سٹارز گلیکسیز وغیرہ بنا سکے وہاں پر چیزیں فوراں سے کولیپس کر گئی ہیں اور وہاں پر بدلے میں جو ریڈیئیشنز امیٹ ہوئی ہیں صرف ایک ریڈیئیشنز کا لاپنہ ہی سلسلہ ہو اور وہاں پر اور کچھ بھی نہ ہو کسی جگہ پر گریوٹی اتنی لو ہو سکتی ہے کہ وہاں پر چیزیں کولیپس ہی نہ کریں اور مادہ اور گیس صرف فضاء میں بکھری ہوئی اور اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے لیکن ہماری کا انعات میں یہ ویلیئی ہے جسٹ رائٹ بلکل آپ کہہ لیں کہ گریوٹیشنل کانسٹ کی بھی ویلیئی ایسی ہے اور باقی چیزیں بھی ایسی سیٹ ہیں کہ سب کچھ پرپٹلی ہو رہے ہیں گلیکسیز بھی بنی سٹارز بھی پینٹرز بھی اور ہم بھی بنے اسی کے اندر تو یہ بنیادی کانسپٹ ہے کہ یہ جو ایک لینڈسکیپ ہے جو میتھمیٹیکل ہے میتھمیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس لینڈسکیپ کے اوپر مختلف جگہوں پر جو انوائرمنٹس ہیں جو وجود میں آتے ہیں وہ مختلف ہیں کیوں؟ کیونکہ انڈرگراؤنڈ انڈرلنگ جو سٹرکچر ہے ویلیوز کا یا کانسٹینٹس کا وہ ڈیفرنٹ پوائنٹس کے اوپر بدلتا جا رہے ہیں میں ہیلی ریکومنٹ کروں گا یہ ویلی بک اس میں کسی طرح کی کوئی قیشنز نہیں ڈسکرائب گئ گئی چیزیں انکو بلکل theoretically اور آسان زبان میں ڈسکس کیا گیا اور آران تھانکس پور واشنگ اور اینڈ